پھر آپ کے گھر میں جو محول ہے وہ بھی بچے کے اوپر محصر ہیں آپ گھر میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ اپنے گھر کے محول میں بیٹھ کے لوگوں کی بچوں کی باتیں کرتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ فلان کا بچہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا ذہین ہے کتنا اچھا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے سکول بھی جاتا ہے نمبر اچھے لیتا ہے فرما بردار ہے اور سکول سے آکے وہ دکان پر کھانا بھی پنچاتا ہے یہ ساری گفتگو آپ اپنے گھر کے محول میں کرتے ہیں اور آپ کے بچے وہ سن رہے ہوئے میں نے غلط کہا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کے بچوں کی تعریفیں اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے بچوں کی خوبیوں کبھی کبھی تذکرہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ڈسٹارڈ ہو جائے وہ سمجھتے ہیں ہم زبا بھی ہو جائیں ہم صبح سے لے کے شام تک جو مرضی کر لیں کبھی ہمیں ایک جملہ تعریف کا نہیں سننے کو ملے گا یہی سننے کو ملے گا بڑا نکھٹو ہے کسی کام کا نہیں ہے پڑھتا بھی نہیں ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے سوہا رہتا ہے اس طرح کی باتیں تو سننے کو ملیں گے لیکن کبھی آپ کے محول میں اس داخلی محول میں اس کے لئے کبھی کوئی اچھی چیز ہو اس کے سامنے نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ پھر بدل ہو جائے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا مرضی کروں سننا تو یہی ہے تو اسے بہتر نہیں ہے کہ پھر وہ ہی ہو جاؤں آپ یقین کریں یہ بہت بڑا عالمی ہے بہت بڑا عالمی ہے میں نے تجربہ کیا ہے جامعہ سلفیہ میں رہ کر کئی ایسے بچے جن کے بارے میں میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں یعنی یہ ایک تصور ہوتا ہے نا کہ یہ کام کا نہیں یہ پڑے گا نہیں لیکن جب اس پر یہ ہتھیار استعمال کیا اسے بلایا محبت کی اور اسے یہ احساس دلایا کہ میں آپ کا دوست ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کا خیرخواہ ہوں اور اس کی خوبیوں کی تعریف کی اس کی صلاحیتوں کی تعریف کی میں نے درتیجہ دیکھا کہ اس میں انقلاب آیا وہی بچہ جس کا شکوہ استاد بھی کرتے ہیں طلبہ بھی کرتے تھے بعد میں جامعہ کے سب سے اچھے بچوں میں شمار ہونے لگا کبھی آپ بھی اپنے گھر کے محول میں یہ ہتھیار استعمال کریں یہ فارمولہ اپنے گھروں میں یہ بھی آپ بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو ان کی حوصلہ حفظائی کریں ان کی خوبیاں وہ بیان کریں موسیقی